دیکھئے دنیاوی چیزوں میں اصل کیا ہے جواز دنیاوی چیزوں میں اصل جواز ہے جب تک کی شریعت کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ والی بات نہ آئے ممانیت والی کوئی بات نہ آئے پہننے والی چیزیں جسم کے اندر رکھنے والی چیزیں جسم کے اندر دنیاوی چیزوں میں سے ایک ہے ہم کیا پہنے ہیں کیا نہ پہنے ہیں کس بال کو رکھیں اور کس بال کو نہ رکھیں رکھیں تو کیسے رکھیں یہ پورا سسٹم دنیاوی اعتبار سے ہے یعنی اصل اس کے اندر جواز ہے جب تک کی شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہ آئے بال کے حوالے سے جو پابندی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ بال کو اگر انسان کاٹتا ہے تو پورے سر کے بال کو کاٹے ایک جیسا معاملہ سر کے بال کے ساتھ کرے اگر پورا نکالتا ہے تو ٹھیک ہے اگر کچھ نکالتا ہے کچھ چھوڑ دیتا ہے تو یہ صحیح اور درست نہیں ہے حدیث میں قضاء کے لفظ سے ممانعت کیا گیا ہے یعنی کچھ بال کو رکھ لے اور کچھ کو چھوڑ دے ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں منع کیا گیا تو ممانعت والی شکل کلیر اور واضح ہے کہ بال کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ نے نیچے سے تو ختم کر دیا اور اوپر موجود ہے ٹوپی یہ جو ٹوپی ہے یہ موجود ہے اور نیچے کے حصے کو غائب کر دی ایسا صحیح نہیں ہے گرچھے لوگوں میں ایک بڑی تعداد اسے کر رہی ہے کچھ لوگ بال کا ایک اور سسٹم اختیار کرتے ہیں اور اس میں سہارا نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا لیتے ہیں کہ بالوں کو پورے طور پر چھوڑ دیا جائے کہیں سے کچھ بھی نہ کٹا جائے سر کے بال کو یہاں تک کہ وہ کان تک کان کے نیچے تک یا اس سے بھی نیچے گردن یا موڑھے تک پہنچ جائے کہتے ہیں یہ سنت نبوی ہے کیا کہتے ہیں یہ سنت نبوی ہے آپ نے مانگ کے بارے میں پوچھا تھا میں کچھ اور بتا رہا ہوں تو کہتے ہیں یہ سنت نبوی ہے اس کا سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس مسئلے کا سنت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے تھے جو آپ اپنے سماج کے اچھے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے اچھے لوگ ہر سماج کے اندر پائے جاتے ہیں اور برے لوگ بھی حکم یہ ہے دنیاوی اعتبار سے کہ ہم وہ کام کریں جو اچھے لوگ کرتے ہیں اور وہ کام نہ کریں جو برے لوگ کرتے ہیں شریعت نے ہمیں اسی کا پابند کیا ہے اچھے لوگوں جیسا بنو اچھے لوگوں جیسا کرو دنیاوی اعتبار میں دنیاوی معاملات کے اندر تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال کے ساتھ وہ کیا جو اس دور کے لوگ سر کے بال کے ساتھ کرتے تھے یعنی چھوڑ دیے یہاں تک کہ بعض صلف نے صحابہ اور تابعین نے اپنے بال کی چوٹیاں بھی بنائی لٹیں بھی بنائی کئی ایک چوٹیاں سر کے بال کو لمبے ہو جاتے ہیں تو انہیں کنٹرول میں رکھنے کیلئے کیا طریقہ اپنائیں گے منظم کرنے کیلئے کیا طریقہ اپنائیں گے ان کی لٹیں بنا لیں چوٹیاں بنا لیں یعنی جھاڑ کر کے ان کی لٹیں اور چوٹیاں بنائیں گے وہ کنٹرول میں رہیں گے ساب سترے آپ بال کو ساب ستری رکھ سکیں گے تو ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ اس زمانے میں اچھے اور بہتر سماج کے بہتر لوگ ایسا ہی کرتے تھے پر آج کی صورتحال چینج ہو چکی ہے آج کی صورتحال بدل چکی ہے آج کی صورتحال کیا ہے اس طرح کے بال وہ لوگ رکھتے ہیں جو سماج کے اچھے لوگ نہیں ہیں ایسا بال وہ لوگ رکھتے ہیں جو سماج میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے کچھ ایسی جگہوں پر کام کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں جسے لوگ کیا کہتے ہیں ہیرو فلموں میں کام کرنے والے اور لوگوں کے وہ ہیرو بن جاتے ہیں فلموں میں کام کرنے والے لوگ یا اس جیسے جگہوں پر کام کرنے والے لوگ لوگوں کے ہیرو بنتے ہیں یعنی جیسا وہ کرتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی لوگ بھی ایسا اپنے بالوں کے اس ٹائل کو چینج کرتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں ایسا لوگ کر رہے ہیں یہ سماج کے اچھے لوگ نہیں ہوتے سماج کے اچھے لوگ آج کے اس دور میں بالوں کو چھوٹا رکھتے ہیں اس جیسا نہیں رکھتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے ہمیں بالوں کو کہاں نکالنا ہے اور کیسے نکالنا ہے یہ سماج کے اندر پائے جانے والے اچھے لوگوں کے طور طریقے کے اوپر جاتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے اچھے لوگوں کا جو طور طریقہ ہو دوسرے علاقے کے لوگوں کا طریقہ بھی وہی ہو وہ چینج ہو سکتا ہے اگر آپ حج کے موقع پر افریقہ ممالک سے آنے والے مرد حضرات کے لباس کو دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں کی خواتین اس لباس کو اپنے لئے خوب پسند کریں گے جو وہاں کے مرد حضرات اپنے لئے پسند کرتے ہیں یعنی جس میں بیل بوٹے اور نقش و نگار اس کپڑے کے اندر چھپے ہوئے رہتے ہیں مرد حضرات اپنا لباس اسے اختیار کرتے ہیں پہنتے ہیں ہمارے ہاں وہی لباس اگر دیکھا جائے تو عورتیں زیبتن کرتی ہیں اور مردوں کا لباس سادھا ہوتا ہے یہ فرق سماج کے فرق کے ساتھ ساتھ ان کے لباس کے اندر چینجنگ اور تبدیلی تو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو وہ کرنا چاہیے جو سماج کے ہر سماج کے اعتبار سے جو اچھے لوگ جس چلن کو اختیار کر رہے ہوں اور وہ شریعت کے کسی حکم کی ممانیت میں نہ ہو شریعت ایسی چیزوں سے روکتی نہ ہو وہ آگے بڑھ کر اختیار کرنا چاہیے تو بالوں کے حوالے سے ہمیں وہی معاملہ کرنا چاہیے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا تو مانگ کہاں نکالنی چاہیے ہر سماج کے اعتبار سے لوگ اچھے اور سجن لوگ بالوں کو جیسا نکالنے کے عادی ہیں عمومی طور پر لوگ کنارے نکالنے کے عادی ہیں عمومی طور پر جس سماج کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں یہاں کنارے نکالنے کے عادی ہیں ہمیں بھی اس کا احتمام انہی کے جیسا کرنا چاہیے ان سے ہٹ کر کے اپنا ایک نیا اور الگ سسٹم نہیں بنانا چاہیے اسی کو شہرت کا لباس کہتے ہیں اسی کو یعنی ہر وہ چیز جو ہٹ کر کے ہو اگر الگ ہو جو نگاہوں کو اٹھانے والی ہو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے ان کے جیسا اگر اس میں شرعی کوئی رکاوٹ اور مخالفت نہیں ہے ان کے جیسا ہمیں ان کے جیسا انہی کے اندر گھول مل کر کے انہی کے جیسا ہمیں رہنے اور پہننے اور اڑھنے کی ضرورت ہے تو ایسا اگر کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے